دیپا والی کا تہوار انقریب ہے لہٰذا دیپا والی کو منانے کے لیے کیا بڑے اور کیا بچے تمام جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں اس وقت ہم موجود ہیں رازہانی رانچی کے ڈیوڈی علاقے میں جہاں کچھ بچے جو ہیں گھروندہ بنانے کے لیے مکٹی اکھٹا کر رہے ہیں اور اس کام میں آپ دیکھیں گے لگے ہوئے ہیں خاص کر کے یہ تمام جو بچے ہیں وہ گھروندہ بنانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور تمام لوگ اپنی جو ہاتھ آزمار رہے ہیں پرتیک ورش اسی طرح یہ لوگ گھروندہ بناتے ہیں اس بار بھی یہ لوگ گھروندہ بنا رہے ہیں اور بغل کے میدان سے مٹی لائی گئی ہے کب تک بن جائے گا گھروندہ یہ بابو آج میں بن جائے گا آج بن جائے گا ہاں کتنا ٹائم لگے گا بن جائے گا لگے گا ایک دو گھنڈا شام تک ہو جائے گا ہاں کھاس مٹی لائی گا میدان سے میدان سے سوڑا دلیگا گوبر ڈالیں گے گوبر ڈالیں گے بس اچھا ہمارے پانائی تھی ہاں اس بار پانائی تھی ہاں اس بات کیا کیا خروندہ میں رہے گا کیا کیا سوچی گھوڑا رہے گا ہاتھی رہے گا اور گوالی گھوڑا گھرید لی ہو بابو نائی کب خرید ہوگے کب خرید ہوگے کب خرید ہوگے آہ ایتھی گو گیارہ تاریک گیارہ کو خرید ہوگے ہاں کتنے تلہ بناوگی منی دو تلہ دو ہی تلہ ہاں 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 ٹھیک ہے بناوگی بڑا ہاں ہاں یہی پر بنانا ہے ہاں ہاں کہاں بناوگی ہاں 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 دیکھیں یہ یہاں پر گھروندہ بنائی کیسے یوٹا وغیرہ رکھا ہوا ہے نا اسا تمام چیزیں پچھلے سال یہی بنا تھا تو بہت ٹائم لگتا ہے نائن ہم ایک لئے بنا لیتے ہیں ہاں پڑھائی کرتے ہو ہاں کہاں پڑھائی کرتے ہو بنگلا سکول بنگلا سکول میں چھوٹی چل رہا ہے کل سے چھوٹی ہوگا کل سے چھوٹی ہوگا تو آج ہی بن جائے گا یہ کل بناوگی آج پورا کمپلیٹ کر دیں گے کمپلیٹ کر لوگی ہاں کلر ہوگر لیا آئی ہو پرنگلی کی ہاں 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 کتنا بڑا سائز رہے گا آپ دیکھیں کہ صرف بچے جو ہیں وہ اس کام میں بلکل مہارت حاصل کر رکھے ہیں اور پچھلے ورش بھی لوگوں نے بنایا تھا اس سال بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں اور جو بنیاد رہے گی وہ اینٹ کی رہے گی زاہر سی بات اس کے اوپر ہی مٹی لگے گا اور چونکہ دو تلہ یعنی دو فلور بنانا ہے تو لہذا اینٹ کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی لیکن بچوں کی مشبولیت دیکھ آپ کو اندازہ ہوگا یہ تہواروں کو لوگ کس طرح سے مناتے ہیں تمام چھوٹے چھوٹے بچے کتنے لوگ مل کے بناتی ہیں ہمیں کیلے بناتے ہیں اور یہ چھوٹا چھوٹا جو بچے لوگ ہیں جن لوگ جانتا ہے کچھ نہیں پتا نہیں سیکھ رہا ان لوگ بنانے کے لیے آپ کہاں سے سیکھنے بناتے ہیں ہم دے ممی کو دیکھ کے سکھیں ممی کو دیکھ کرتے ہیں ممی لوگ ہیلپ کرتی ہیں بنانے میں ممی ابھی کام جاتے ہیں تو ہمیں بناتے ہیں کتنے دن تک رہتا ہے گھروندہ پھر کچھ دن رہتا ہے ہٹا دیتے ہیں لائٹنگ مگر ابھی کرتی ہوسا جاتی بھی دیکھیں کس طرح تمام جو بچے ہیں تمام سکولی بچے ہیں اور اس بات کی خوشی رہتی ہے تم خاص کر گرامین پریویش میں آپ نے دیکھا ہوگا کی کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اس گھروندہ کو بنانے کے لیے پوری زور لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور ظاہر جی باتیں تمام سکولی بچے ہیں پڑھنے والے بچے ہیں لیکن سکولوں کے چھوٹی ہو گئی ہے اسکول کے چھوٹی ہو گئی ہے کل سکھو چھوٹی کیا کیا سوچیں اس پر کیا نیا ڈیزین چھٹ بنائیں گے چھٹ بنائیں گے چھٹ بنائیں گے چھٹ بنائیں گے کسٹ بنائیں گے سیمپل ہی سیمپل ہی سیڑھی رہے گا کیلئے چاڑھنے کے لیے ہاں سیڑھی رہے گا سیڑھی رہے گا بنانے میں بن جائے گا ایسے بناؤں گے بچے ایک کو لکڑی رہے گا لمبا سر موڈر تھا تھا ہماری مٹی رکھ کر کر دیں اچھا اس لگتا ہے بچے بچے اس چیز کو لے کر بڑا یہ رہتا ہے اٹریکشن رہتا ہے خاص کر مٹی کا زور رہتا ہے مٹی کا سارا کام ہوتا ہے لہٰذا مٹی کے بدولتی پورا گھروندہ بنتا ہے اور اسی کی بنیاد یہاں پر تیار کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آس پاس میدان سے مٹی لے کر آئے ہیں پھر اس کو بنائیں گے ابھی فی الحال مٹی کو چھوٹا چھوٹا جو ہے ٹکڑا کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں اسی سے گھروندہ تیار کیا جائے گا ہماری کوشش یہ تھی بچوں کی کس طرح تھی دیپاولی ہوتی ہے اور گھروندہ بنانے کو لے کر کے وہ کیا کچھ سوچتے ہیں جانتے ہیں چونکہ شہری پریویش میں یہ چیزیں لگ بھگ ختم ہو گئی ہیں لیکن جیسے اب رازہری رانچی کے آؤٹ اسکرٹس میں نکلیں گے تو یہ چیزیں آج بھی ودیمان ہیں زندہ ہیں اور جیونتھ ہیں تو ظاہر سی باتیں ہماری کوشش یہ تھی کہ ان بچوں سے تھوڑی بات کی جائے حالکہ بہت معمولی بات چیت ہو پائی ہے تھوڑی بات چیت ہو پائی ہے لیکن اب ان کی بھاؤناوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور جو شبدوں میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آج بھی ان کا گھروندہ سے لگاؤ ہے اور کس طرح سے پچھلے ورس بھی بنایا تھے ان لوگوں نے اس سال بھی اس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں تمام چیزیں ان لوگوں نے کھٹا کر لی ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ دیپاولی کے تہوارن قریب ہے لہٰذا اس کی خوشی بنانے کے لیے تمام جو لوگ ہیں اس میں شامل ہیں اور گھروندہ بچوں کی اپنی پہچان اور اپنی دل کے بہت قریب ہوتا ہے لہٰذا تمام گھروں میں آپ نے دیکھا ہوا گھروندہ منتا ہے لیکن کہتے ہیں سمجھ کے ساتھ اور وقت کے ساتھ تمام چیزیں بدلی ہیں لہٰذا اب تو گھروندہ آپ دیکھیں گے ریڈی میٹ شکل میں ملنے لگا ہے آن لائن آف لائن تمام چیزیں آپ خرید سکتے ہیں لیکن جو گھر میں بنانے کا جو مزہ ہے جو اس کے ساتھ اٹریکشن ہے جو اٹیچمنٹ ہے وہ شاید ہی آپ کو آن لائن خریدنے سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ملے گا ٹیمرامین وکاس کے ساتھ رانچی کے ڈیبڈی سے شہ نماز